بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے بھی ہے لیکن اس میں کچھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا ممکن ہے وہ کچھ چیزیں آپ تک نہ پہنچی ہوں تو سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس وقت تحریک ادم اطماعات کے حوالے سے تمام آپوزیشن کی پارٹی ہیں جس میں لگ بہ گیارہ بارہ کے قریب آپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں ایک طرف اور دوسری طرف موجودہ حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے عمران حان کی حکومت ہے دونوں آپس میں کوشن جاری ہیں اور اس وقت بتایا یہ جارہا ہے کہ پہلے کچھ دن پہلے بارہ بارہ عمران کے حوالے سے موجودہ حکومت کے جو ایم این ایز ہیں ان کی حوالے سے بتایا گیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپنے قبضے میں کہلے یا اپنے کنٹرول میں ان کو رکھا ہوا ہے اور اس وقت جس وقت میں یہ وی لاغ آپ کے نظر کر رہا ہوں اس وقت اپ ڈیٹ جو موجودہ یہ ہے کہ اس وقت چوبیس کے ارکان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بلکل رابطے میں نہیں ہیں اور وہ کسی نہ کسی مقام پہ اپنے آپ کو چھپائے انہوں نے چھپائے رکھا ہوا ہے تحریکی عدمتماد جو کہ سترہ اٹھارہ یا انیس بیس مارچ یا تئیس مارچ سے پہلے پیش ہونی تھی اس کو موجودہ قومت میں محرق تھوڑا تا کیا ہے اور تئیس مارچ سے بعد اس کو رکھا ہے تقریباً اٹھائیس انہتیس مارچ یا اس طرح اٹھائیس انہتیس مارچ تیس یا کتیس ان دنوں میں یہ تحریکی عدمتماد کا ریزرڈ جا ہوا سامنے آجئے گا ریزرڈ تو خیر پچیس چوبیس پچیس مارچ کو ہی پتا چل جائے گا لیکن اس وقت پوری دنیا کی نظر اور حاصل پر جتنے بھی اوورسیز ہیں پاکستان سے باہر ان سب کی نظر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہے پاکستان کے جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں یا جو ایمینیز ہیں یا جو سیاسی حلقے ہیں ان پر بہت گیلی نظر ہے اوورسیز کی بھی اور وہ بڑے ہی شرمندہ ہو کر یہ ساری صورتحال کو فیض کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کہاں وہ گئیں موجودہ حکومت کی مہگائی بیروزگاری اور قیمتوں کا آسمان پر چڑھنا آپوزیشن کی طرف سے جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے ہیں جتنی بھی میڈیا بھی حبریں آ رہی ہیں ان میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ مہگائی جو جن ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کو بوتل میں بند بھی کرنا ہے یا روزگار کا سلطلہ کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے عوام کا اپنے ملک کا یہ مفادات کی جنگ ہے تعفضات کی جنگ ہے تو یہ ہم سب لوگوں کو بلکل بہت بھی طور پر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں یا جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے ممبران ہیں یا قائدین ہیں وہ صرف اور صرف اپنے آپ کے لئے سوچتے ہیں ان کو کسی قسم کا بھی اپنے لوگوں کی فکر اور چندہ نہیں ہے یہ جو مہگائی اور بیروزگاری کا رونا رویا جاتا تھا کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے تو وہ اب کہاں گیا وہ کسی بھی جلسے جلوس میں یا کسی بھی میڈیا کے شو میں یا میڈیا کے باتشید میں اس کا ذکر نہیں ہوتا اور صرف اور صرف یہی ذکر ہوتا ہے کہ موجودہ قومت کو کس طرح گھرانا ہے یا آپوزیشن کو کس طرح دہیر کرنا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا انفرادی اور اتماعی طور پر کہ ہم اپنے ملک کے ایمیج کو کیسے بحال کر سکتے ہیں وہ اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے ضمیر کو مضبوط کریں اپنے ثابت قدمی کو بھی مضبوط کریں اور جب بھی الیکشن آئیں بلدیاتی آئیں یا صبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن آئیں تو اس میں ایسے لوگوں کو ہم اپنے سلیکٹ کر کے الیکٹ کر کے ایوانوں تک پہنچائیں جو ہمارا دکھ اور درد اور احساس کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ویسے ہی مسلم دنیا کا ایمیج کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے اور دوسرا یہ جو یورپ اور امریکہ اور یونائٹر نیشن کے جو رویہ ہے مسلم ممالک سے یا حاصل پر پاکستان سے یہ بھی آپ کو بتائیے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے وہ ہر وقت ہمارے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ منت بھی پراپوگنڈے کرتا رہتا ہے تو یہ وقت نہیں تھا اس وقت پاکستان میں اوائی سی کی وزرائے حرجہ کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں پندرہ سال کے بعد اگر منقد ہونے جا رہی ہے تو اس وقت یہ موجودہ حکومت کی یہ بہت بڑی کابش ہے اور اس کانفرنس میں اس کمنشن میں اپنے ملک کے حوالے سے اپنے مسلم دنیا کے حوالے سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اور جہاں جہاں بھی آدادی کی طریقے چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی تو ہونا تو یہ تھا کہ یہ کانفرنس اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوتی اور اس کے بعد پھر یہ اپنی لڑائی اپنے گھر کی لڑائی اچھے طریقے سے قانون اور قائدے کے احتیاط لڑ سکتے لیکن نہ تو زمیر زندہ اور نہ زین اور دماغ مصبت بس صرف اور صرف اپنے وفادات اپنے تافضات اور اپنے بارے میں سوچنا تمام سیاسی قائدین کا یہی مطیرہ رہا ہے اور اللہ کرے آنے والا وقت کوئی مردے مومن آج ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے نظام کو ہمارے سسٹم کو ہمارے کلچر کو اچھے طریقے سے چلا سکے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وی لاغ میں میں یہ باتیں کرتا ہوں لیکن وہی بات کہ پہچان ہماری پاکستان آن ہماری پاکستان اور شان ہماری پاکستان اور اسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہمارے ملک کا سسٹم اچھا ہوتا سیاسی طور پر سماجی طور پر کلچر کے طور پر تو پوری دنیا میں ہم ایک اپنا اچھا مقام رکھتے تو تو امید کی جاتی ہے کہ یہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے جو بھی سیاسی صورتیار بنی ہوئی ہے خیر و آفیت سے گزرے اور ہر قسم کے آفت پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ میں نجات دلائے اور ہمارے قائدین کو سیاسی قائدین کو ہمارے اکنانوں کو اہوان اقتدار میں جو بیٹھے ہیں یا اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی انفراضی طور پر سماعی طور پر اپنے بارے میں بھی اور اپنے لوگوں کے بارے میں بھی اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچنے کا اللہ تعالیٰ تفریق دیں اے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ بعد اور پاکستان زندہ